بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس آئی ہوپ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے کل سے انشاءاللہ آپ لوگ کے کالوجیز اوپن ہو رہے ہیں تو ہم اس لیکچر کو کمپلیٹ کرتے ہیں جو ہم لوگوں نے کل سٹارٹ کیا تھا بسکلی ہم الیکٹرک پوٹینشل اٹ دیٹ پوائنٹ جو ہے اس کی ڈیریویشن دیکھ رہے تھے اور اس میں ہم ایکویشن نمبر تھری تک پہنچ چکے تھے ای جو ہے وہ ہم نے فائنڈ کر لیا ہوا تھا اچھا پھر ایکویشن نمبر ون جو تھی جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ایکویشن نمبر ون اس میں ڈیلٹا وی جو ہے اس کو ذرا غور سے سنیں اس ڈیلٹا وی جو ہے یہ وی بی مائنس وی اے ہے اور ڈیلٹا آر جو ہے یہ آر بی مائنس آر اے ہے وہ نیچے نیچے لکھا ہوئے ڈیلٹا آر کی ویلیو آر بی مائنس آر اے اور جو ڈیلٹا وی ہے یہ وی بی مائنس وی اے ہے اور ایک نیگٹیف سائن بھی ہے اب ہوا کیا کہ یہ نیگٹیف سائن جو ہے اس کو دوسری سائیڈ پہ لے جائیں گے تو مائنس ڈیلٹا وی ہو جائے گا اور ڈیلٹا وی ہے وی بی مائنس وی اے تو وہ نیگٹیف سائن جب ہم اندر ملٹیپلائے کریں گے تو وی بی مائنس وی اے جو ہے وہ بن جائے گا وی اے مائنس وی بی میں ایک دوار ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو غور سے سنیں نیگٹیف سائن ڈیلٹا وی کی طرف آ جائے گا اور ڈیلٹا وی جو ہے یہ وی بی مائنس وی اے ہے بٹ نیگٹیف سائن جب اندر ملٹیپلائے ہوگا تو وی اے مائنس وی بی ہو جائے گا اور یہی کام یہاں پہ ہوا ہے دیکھیں ڈیلٹا وی کو اس نے وی اے مائنس وی بی لکھ دیا ہے اور اس ایکوال ٹو ای انٹو آر بی مائنس آر اے اب کیا کیا اس نے ایک ای کی ویلیو پوٹ کیا جو ایکویشن نمبر تھری میں اوپر آئی تھی وہ ویلیو جب ای کی جگہ پوٹ کریں گے تو ایکویشن بن جائے گی وی اے مائنس وی بی اس ایکوال ٹو مان اوور فور پائی ایپسلن نوٹ کیو اوور آر اے آر بی انٹو آر بی مائنس آر اے اب اس کو مزید تھوڑا سمپلیفائی کریں گے کیو اوور فور پائی ایپسلن نوٹ ایک سائٹ پہ لکھ دیا اور آر بی مائنس آر اے ڈیوائیڈ بائی آر اے آر بی لکھ دیا ہے یہ جو نیچے آر اے آر بی ہے اب ان کو ہم ان دونوں سے ڈیوائیڈ کریں گے الگ الگ یہ جیسے کہ سامنے لکھا ہوا ہے تو ایک سائٹ پہ آر بی آر بی سے کینسل ہو جائے گا اور ایک سائٹ آر اے آر اے سے کینسل ہو جائے گا تو جو ہمارے بریکٹ میں سیچوئیشن بنے گی فور پائی کو کیو اوور فور پائی ایپسلن نوٹ انٹو ون اوور آر اے مائنس ون اوور آر بی تو یہ ہمارے پاس جو ایکویشن بنے گی اس کو ایکویشن نمبر فور کہہ دیا ہے یہ ہمارے پاس وہ فائنل فارمولا ہے جو کہ ہمیں چاہیے تھا اب یہ ہمارے پاس فارمولا جو ہے یہ وی اے مائنس وی بی ملتب دو پوائنٹس کے لیے ہے ایک پوائنٹ اے اور ایک پوائنٹ بی یہ دونوں پوائنٹ ہم نے ڈائیگرام کے اندر جو ہی سلیکٹ کیے تھے لیکن ڈیفینیشن جو ہم نے کی تھی کل وہ ڈیفینیشن یہ تھی کہ ہمارے پاس ہم نے ورک ڈن کرنا ہے ایک یونٹ پوزٹیف چارج کو انفینیٹی سے لے کے جانا ہے اور اس پوائنٹ تک لے کے جانا ہے اب اس کو انفینیٹی سے لے کے جائیں گے اور اس پوائنٹ تک جائیں گے تو ہم نے کرنا کیا ہے یہ جو اے اور ب دو پوائنٹس ہیں ان میں سے ایک پوائنٹ کو انفینیٹی کنسیڈر کر لیں گے اس کو ہم ایک پوائنٹ کو کیا کنسیڈر کر لیں گے کہ وہ انفینیٹی پہ ہے یہ لکھ بھی دیا ہے the above equation gives the potential difference between two points to calculate absolute potential اور potential at point the point B is assumed to be at infinity وہ کہتا ہے اگر ایک پوائنٹ پہ آپ نے potential find کرنا ہے تو پوائنٹ B کو آپ نے assume کرنا ہے کہ وہ انفینیٹی پہ ہے اب جب پوائنٹ B کو ہم انفینیٹی پہ assume کریں گے تو دو کام ہوں گے اس equation میں ایک تو VB zero ہو جائے گا کیونکہ infinity پہ کوئی electric field line نہیں ہوگی کوئی electric field نہیں ہوگی کوئی electric potential نہیں ہوگا تو VB zero ہو جائے گا دوسرا distance جو ہے B point کا وہ infinite ہو جائے گا کیونکہ وہ ہم انفینیٹی پہ لے رہے ہیں تو RB جو ہے وہ distance جو ہے وہ انفینیٹی ہو جائے گا اوپر والی equation میں put کریں VB کی جگہ zero put کر دیا ہے اور RB کی جگہ infinity put کر دیا ہے تو equation کچھ اس طرح سے بن گئی VA minus zero is equal to Q over four pi epsilon not one over RA minus one over infinity تو zero تو ایسے ختم ہو جائے گا اور one over infinity جو ہوتا ہے وہ بھی zero ہوتا ہے تو one over infinity zero وہ والی term بھی ختم ہو جائے گی تو جسٹ ہمارے پاس کیا بچ جائے گا VA is equal to Q over four pi epsilon not one over RA تو یہ ہمارے پاس آگیا final answer اور اسی لئے ہم نے اس کو electric potential at that point کہا تھا کہ infinity سے جب ہم ایک point select کریں گے تو ہمارے پاس electric potential just ایک point کہا جائے گا جو کہ اس electric field میں ہوگا general form اگر ہم اس کی لکھنی چاہئے گے تو ہم نے ایک point کہا تھا اس کو اگر ہم اس کے general point general expression جب ہم لکھتے ہیں distance R کے لئے تو پھر ہم اسے VR کہہ دیتے ہیں تو VR جو ہے وہ one over four pi epsilon not Q over RA ہو جائے گا اور یہ final answer ہے اس topic کا اس کے ساتھ ہی یہ topic complete ہوا ماکہ انشاءاللہ آپ کل college میں next جو ہے وہ lecture میں ہم دیکھیں گے اللہ حافظ